کیا کہنے کامیاب سنڈیلوی صاحب یقیناً بہت اچھے چھ اشار سنا دیئے شہزادی کونہم کے حوالے سے چار مصرے پڑھے دیکھئے بادچیف کا سلسلہ علماء حضرات تشریف فرما ہے عبادت نماز بھی مجلس کا سننا عبادت محفل کا سننا عبادت اگر آپ نمازوں میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو چھوٹ ہے محفل میں گفتگو جی مجھے کوئی ابراز نہیں لیکن اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو گفتگو نہیں جس کو بادچیت کرنا چلا جائے کسی کے آنے جانے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں محفل پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے سننے والے اتنی ہوتے جتنے یہاں موجود ہیں ایک ایسا شہر جو محتاج تارف نہیں ہے جس کا تارف آپ سے کرانا میرے لئے سعادت کی بات ہے آپ کے حوالے کرنے سے پہلے شہزادیہ کونین کے حوالے سے آپ نے مثلے پڑے سرکار کسی لائق ہوں تو دعاوں سے نوازیے گا کہ کیوں ارم بھائی بلکل سنیے کیوں مسئلے پہ میرے تصویر نورانی نہ ہو کیوں مسئلے پہ میرے تصویر نورانی نہ ہو اور حوزے کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو کیوں مسئلے پہ میرے تصویر نورانی نہ ہو کیوں مسئلے پہ میرے تصویر نورانی نہ ہو حوزے کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو اور اس جگہ تم دھوننے نکلے ہو فضا کا جواب اس جگہ تم دھوننے نکلے ہو زہرہ کا جواب جس جگہ فضا کی جوتی کا کوئی سانی نہ ہو اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرہ کا جواب جت جگہ فضا کی جوتی کیا کوئی ثانی نہ ہو اور کیسا سردار ملائک کون رزوانے جنا جتلک زہرہ تیرے چوکھٹ کی دربانی نہ ہو کیسا سردار ملائک کون رزوانے جنا جتلک زہرہ تیرے چوکھٹ کی دربانی نہ ہو اور روٹیوں کو بھیج کے راستہ بتا دے فاطمہ روٹیوں کو بھیج کے راستہ بتا دے فاطمہ تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو روٹیوں کو بھیج کے راستہ بتا دے فاطمہ تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو آئیے مصروں کے ساتھ گزارش گزاروں جناب جناہ زفر آبادی صاحب سے اور ان کا نام بہت محتی surprised سے لیتا ہوں اور وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بہرحال بہترین لمو لہجے کے شاعر بہت اچھا کہتے ہیں تخیل ان کی پرواز کی بلندیاں خدا سلامت رکھیں ان کی پرواز کو اور آپ کی سماعت کو اب آپ کی سماعتوں کو مجھے دیکھنا ہے میزبان نوازی تو آپ نے کر لی مجھے دیکھنا ہے کہ باربنکی کے لوگ میمان نوازی کیسے کرتے ہیں نارس سلوات بہترین 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 اصطاد شاعر ہمارے کشیج بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کرام تشریف فرما ہیں تمہید کی کوئی درورت بھی نہیں ہے قصیدہ پیش کروں گا امام کشان میں جن کے حوالے سے محفل ہیں آپ حضرات کو ایک جشن کی بہت بہت بہترین 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 چند اشار سمات فرما لیں مسرور کیوں جہان میں بیٹن بی ہے آج پوری توجہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں میں جان بوجھ کر میں نے کہا ان سے بھائی تھے کہ پڑھوائیے مجھے ہم کو تو بہت لوگ سن چکے ہیں مگر میں چاہتا تھا خود ہی پڑھنا کہ کشش بھائی وغیرہ سن رہے ہیں مسرور کیوں جہان جہان میں بیٹن کی ہے آج پیدا جہان میں بیٹن کی ہے آج اور حسن مطلعہ سنیے گا بھائی شیان ایس قریب پہ تم چھائی خوشی ہے آج شیان ایس قریب پہ تم چھائی خوشی ہے آج بجلی منافقین کے دل پر گری ہے آج جہان جہان قریب پہ تو چھائی خوشی ہے آج اور یہ بھی شیر بطور خاص سنیے گا غیروں کی بات کیوں کریں محفل کے فرش پر غیروں کی بات کیوں کریں محفل کے فرش پر خوشبو ہمارے دل میں حسن کی بسی ہے آج شیعہ شیعہ اور یہ بھی شیر شیرم بھائی سنیے گا نامسکری کا آج بھی زندہ ہے دہر میں امام کے قاتل کا بھی نام سن لیجے بطور خاص سنیے گا شیر بھائی نامس کری کا آج بھی آج بھی زندہ ہے دہر میں پہچان مطمد کی بھی کیا کچھ بچی ہے آج نامس کری آج بھی زندہ ہے دہر میں اور ابھی یہ بھی شیر تاریخ کے حوالے سے امام کا امجزہ پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا جس کا اشارہ پاتے ہی برسات ہو گئی جس کا اشارہ پاتے ہی برسات ہو گئی اس گیار روئے امام کی محفل سجی ہے جس کا اشارہ پاتے ہی برسات ہو گئی اس گیار روئے امام کی محفل سجی ہے آج سنیے گا سنیے گا اس جشن آسکری کی رونق کو دیکھنے اس جشن آسکری کی رونق کو دیکھنے جشن جشن ملائک بھی زمین پر تکی ہے اس جشن آسکری کی رونق کو دیکھنے جشن ملائک آسکری زمین پر تکی ہے آج اور یہ شیر بطور خاص سنیے گا مظفر بھائی بابا کا جشن مد ہا سرائی ولا کا جوش سنیے گا شیر بطور خاص بابا نوجوانوں بطور خاص سنیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں شیر بابا کا جشن مد ہا سرائی ولا کا جوش بابا کا جشن مد ہا سرائی ولا کا جوش مسروف اس لیے بھی امام آخری ہے آج بابا کا جشن مد ہا سرائی ولا کا جوش اور بطور خاص تھوڑا ہٹ کے ہوئے شیر کامیاب صاحب توجہ آپ دیجئے گا بطور خاص گر دیکھ نہ ہو دیکھ لو ہے در کا دب دب آ آ آ گر دیکھنا ہو دیکھ لو ہیدر کا دب دب آ کتنی بلدیوں پہ نجف کی گلی ہے گر دیکھ ہو دیکھ لو ہیدر کا دب دب آ اور میں تمامی حضرات کی شیر پر خاص توجہ چاہتا ہوں احسان ہے یہ آپ کا اے دل بر نقی سنجھے گا کشی بھائی احسان ہے یہ آپ کا اے دل بر نقی اس کا انات میں جو شریعت بچی ہے آج اے سلام آپ کا ہے اے دل بر نقی اور آخری شیر قصیدے کا بطور خاص سنیے گا تیور حسن کا دیکھ زالم زالم کہے اٹھا نوجوان بطور خاص پوری توجہ جائے ہوں تیور حسن کا دیکھ زالم یہ کہے اٹھا آیا مقابلے میں کوئی ہے دری ہے آج فیور حسن دیکھ زالم یہ کہ اٹھا آیا مقابلے میں کوئی حیدری ہے آج ایک سلوات بہت ہم اپنے وقت کے اندر ہی اپنے کلام کو سنا کے چلے جائیں گے آپ حضرات نے بہت ہی محبتوں کے ساتھ سنا میں پڑھتا ہوں میں پہلے جو سنانا ہے وہ سنانے دیجئے بطور خاص سنیے گا ایک سلام کے ایک مطلع اور دو شیر سرکار میں اپنی زندگی کا ابھی یہاں پہ شاید میں نے بارہ بمکی میں نہیں پڑھا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کچھ نیا شیر سنیے گا کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی اور اتنی قوت پیغمبر بڑھتی گئی اور اتنی قوت پیغمبر بڑھتی گئی اور نوجوانوں پوری توجہ شیر کی لازل رکھیے بطور خاص اور اتنی قوت پیغمبر بڑھتی گئی آفری اے جان سارانِ حسین ابن علی آفری اے جان سارانِ حسین ابن علی موت موت سے کھیلا کیے اور زلدگی بڑھتی موت سے علماءوں سے اور شاید داد مل گئی ہے آفری اے جان سارانِ حسین ابن علی موت موت سے کھیلا کیے اور زلدگی بڑھتی گئی موت سے کھیلا کیے تو ہم نے دیکھا ہے شبِ آشور ایسا موجزا ہم نے دیکھا ہے شبِ آشور ایسا موجزا ہم نے دیکھا ہے ایسا موجزا ہر شم میں گل ہوتی گئی اور روشنی پلکنی موجزا ضد قرم موسیقی اور اتنی قوتیں پیغمبری بڑھتی گئی ہم نے دیکھا ہے شب آشور ایسا موجزہ ہر شم میں گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی شم میں گل ہوتی گئی ایک سلوات بہتی ہیں حضرات بیسے یہاں پانوش صاحب یہاں لوگوں نے سن رکھتا ہے مگر آپ نے کہا ہے میں سوچ راتا ہے ایک دم نیا ایک مطلع دو شعر اور پڑھوں گا اور ایک قطع پڑھ کے اپنی جنگہ لے لیتا ہوں وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے اور بشائر بھی موجود ہیں اس لئے من قبض نہیں ہے پھر کبھی پڑھوں گے سنیے گا بطور قاضی ایک سلوات بھجیں حضرات میں جلکہ لاکھ آلہ حیدہ پر ظلم اور ستم ہوں گے ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے تو جانتے تھے یہ آباس دونوں ہاتھ کے بدلے جانتے تھے یہ آباس دونوں ہاتھ کے بدلے بے شمار ہاتھ کے بدلے ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کمیں ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کمیں ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کمیں کے بدلے بے شمار ہاتھوں میں انگنت علم ایک سلوات ہے حضرات شاید آپ بھی کیا کا مصرات سنف نسوہ میں کہیں تجھ سے سوا کوئی نہیں سنف نسوہ میں کہیں تجھ سے سوا کوئی نہیں جز تیرے ملک حیاء کی مالکہ کوئی نہیں سنیے گا ایرم بھائی زفر صاحب سنیے یہ شیر آسیا ہوں یاک مریم سارا ہوا حاجرہ آخری بج میں تک توجہ آسیا ہوں یاک مریم سارا ہوا حاجرہ تاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں آسیا ہوں یاک مریم سارا ہوا حاجرہ آسیا ہوں یاک مریم سارا ہوا حاجرہ مظفر بھائی یہ شیر سنیے گا بطور خاص جل کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ آمن اللہ آبادی صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں ایک بات سلوال مجھے ملک حضر آمن اللہ آبادی صاحب جل کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ آمن صاحب چنیئے جل کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ ایک ہر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں جل کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ ایک ہر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں اور آخری شیر اگر حقیقت ہو تو دعاوں سے نواز دیجئے جان ہو یا ہو کے ہر سب پر برابر کی نظر جان ہو یا ہو کے ہر سب پر برابر کی نظر شاہدی کے سامنے چھوٹا بڑا کوئی نہیں شاہدی کے سامنے چھوٹا بڑا کوئی نہیں شاہدی